السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر میس مریم یاکوب ہوں امید ہے پیویس ریکچرز میں آپ کو جو بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جا رہا ہوگا اور آپ اسے ساتھ ساتھ یاد بھی ضرور کر رہے ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے سبق نمبر چھے غزوہ خندق سبق نمبر چھے غزوہ خندق آپ نے اس سبق کی ریڈنگ ضرور کرنی ہے اور بکوہ کو بھی ساتھ ساتھ سال کرتے رہنا ہے آج ہم نے کرنے ہے اس کے پہلے تین سوالات سوال نمبر ایک اس غزوہ کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے اس غزوہ کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے ہجرت کے پانچویں سال ہجرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کے پانچویں سال شوال کے مہینے میں عرب کے تمام اسلام دشمن قبائل متحد یعنی ایک ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تمام اسلام دشمن یعنی کہ جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے ان کے سب جو قبائل تھے وہ ایک ہو کر یعنی متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے یعنی مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک خندق کھو دی گئی ایک خندق کھو دی گئی اس لیے اس نے غزوہ خندق کہا جاتا ہے یعنی مدینہ منورہ کی فاضط کے لیے خندق کھو دی گئی تھی اس لیے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے سوال نمبر دو غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے حضرہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے اب اس جنگ میں بیٹا عرب کے بہت سے قبائل اور گروہ بھی شامل تھے گروہ کہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو عربی زبان میں گروہ اور جماعت کے لیے حضرہ کا لفظ بولا جاتا ہے حضرہ کا لفظ بولا جاتا ہے حضرہ کی جماع احضاب ہے اس لیے اس غضوائے کو غضوائے احضاب کہا جاتا ہے یعنی بہت سے گروہ عرب کے شامل تھے اس لیے اس کو غضوائے احضاب بھی کہا جاتا ہے سوال نمبر تین مدینہ منورہ کے کس جانب خندق ہو دی گئی یعنی وہ کون سی طرف تھی مدینہ کا کون سا حصہ تھا جس طرف خندق ہو دی گئی اور اس کی لمبائی چڑھائی اور گہرائی کیا تھی مدینہ منورہ کے شمال کی جانب خندق ہو دی گئی اور اس خندق کی لمبائی ساڑھے تین میل چڑھائی پندرہ فٹ اور گہرائی اکیس فٹ تھی لمبائی ساڑھے تین میل چڑھائی پندرہ فٹ اور گہرائی اکیس فٹ تھی آج ہم نے نازلہ میں کرنا ہے درودِ ابراہیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا لیکچر آپ نے اس لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اس لیکچر سے ریڈیٹ آپ کو کوئیز دیئے جائیں گے آپ نے ان کوئیز کو لازمی سول کرنا ہے تینکیو سٹوڈنٹس ٹیک کیئر اللہ حافظ